اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سیڈنٹس ویلکم ٹو آن لین کلاسز آف سپیر گروپ آف کالجز میاں والی فیزکس ٹیچر آن عبداللہ ہم فیزکس آف سالیڈز پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹائپس آف سیمیکنڈکٹرز کو آئیڈ ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے چونکہ یہیں سے پھر ہم آگے مارڈن فیزکس اور الیکٹرونک کی طرف موو آن کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ٹائپس آف سیمیکنڈکٹرز سیمیکنڈکٹرز کتنی طرح کے ہوتے ہیں تو دیر آر ٹو ٹائپس آف سیمیکنڈکٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں جی ایک کو ہم انٹرنزک سیمیکنڈکٹرز کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹرز کا نام دیتے ہیں یہاں پہ کارٹون ایمیجز بھی ہیں اور یہ فور سیک آف فن ایک انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہیں کہ انٹرنزک سیمیکنڈکٹر کو اگر آپ دیکھیں اور یہاں پہ ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر کو دیکھیں تو انٹرنزک وہ سیمیکنڈکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے جو بالکل ایک سیمپل سا سادہ سا کارٹون ہے لیکن اگر ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر کو آپ دیکھیں تو یہ ایک ڈیویلپٹ اور ایک بہت جو ہے وہ ایک کارٹون نظر آ رہا ہے تو آگے دیکھتے ہیں انٹرنزک اور ایکسٹرنزک کا مطلب کیا ہے اور کی کس طرح کے سیمیکنڈکٹر ہوتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین انٹرنزک اور ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر سیمیکنڈکٹر ان پیور فارم اس کالڈ ایس انٹرنزک سیمیکنڈکٹر ایک سیمیکنڈکٹر جو پیور فارم میں ہوتا ہے نیچرلی ایگزیسٹ کرتا ہے اس کو ہم انٹرنزک سیمیکنڈکٹر کہتے ہیں اور یہ صرف دو ہیں جو اب تک ہمارے پاس دریافت ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے پریادک ٹیبل کا حصہ ہیں ایک کو ہم سیلیکن کہتے ہیں یہ ریت کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ریت کے ذرے آپ اٹھائیں تو اس کے اندر جو بلیک پورشن ہوتا ہے کالا حصہ جو ہوتا ہے ریت کے اندر وہ سیلیکن ہوتا ہے اور اسی طرح جرمنیم بھی ارث کرسٹ میں ہمیں ملتا ہے لیکن جرمنیم ارث کرسٹ میں کم ملتا ہے ایز کمپیر ٹو سیلیکن لیکن یہ دونوں نیچرلی اکرنگ سیمیکنڈکٹر ہیں اس کے ساتھ سیمیکنڈکٹر ان وچ ایمپیورٹی ایڈیڈ اس کالا ایز ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر وہ سیمیکنڈکٹر جن کو ہم خود بناتے ہیں ایمپیورٹی ایڈ کر کے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر جیسے انٹرنزک سیمیکنڈکٹر کا کارٹون آپ دیکھیں تو یہ ایک نیچرلی اکرنگ ہمیں چیز محسوس ہو رہی ہے لیکن یہاں دیکھیں یہ ایک گرون اپ ایک بڑا کارٹون ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے خود بنائی ہے ان اثر اوورٹس ایکسٹرنزک سیمیکنڈکٹر وہ ہوتے ہیں جو مین میڈ ہیں انٹرنزک سیمیکنڈکٹر وہ ہیں جو نیچرلی اکرنگ ہیں قدرتی طور پر ہمیں ملتے ہیں دا الیکٹریکل بہیوئر آف سیمیکنڈکٹر ڈیپینڈز اپون دا پیورٹی آف دا سیمیکنڈکٹر تو یہ کسی بھی سیمیکنڈکٹر کی اگر الیکٹریکل آپ کنڈکٹیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا کنڈکٹر ہے یہ کتنا اچھا اس کا الیکٹریکل بہیوئر ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا پیور سیمیکنڈکٹر ہے ایک بہت امپورٹنٹ کنسپٹ ہے بیٹا اس کا شورٹ کسٹن بھی آ سکتا ہے لیکن اس شورٹ کسٹن سے زیادہ امپورٹنٹ اس کنسپٹ کو سمجھنا ہے ڈوپنگ ہوتا کیا ہے تو جو پیور سیمیکنڈکٹر ہے پیور سیمیکنڈکٹر ہم نے کیا پڑے ہوئے ہیں انٹرنزک سیمیکنڈکٹر یعنی نیچرلی اکرنگ سیمیکنڈکٹر اور وہ صرف دو ہیں ایک سیلیکن اور ایک جرمینیم تو اگر آپ نیچرلی اکرنگ جو ہمارے سیمیکنڈکٹر ہیں اس کے اندر امپورٹی کو ایڈ کر دیتے ہیں ایسی چیز جو نیچرلی اکرنگ سیمیکنڈکٹر نہیں ہے تو اس کی پروپرٹیز کو بڑھانے کے لیے اس کے الیکٹریکل پروپرٹیز یا اس سے کوئی ہمیں ایکسٹرا کام لینا ہو تو اس کو بنانے کے لیے جو امپورٹی ہم ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم ڈوپنگ کا نام دیتے ہیں یعنی کہ اگر تقریباً سکس ایٹم آپ کے پاس ہوں جو کہ تقریباً دس لاکھ ایٹم ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک ایٹم 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 کا ایڈ کیا جاتا ہے تو یہ ریشو یاد رکھئے گا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈوپنگ سے ہم ایٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کسی اس پہ کرتی ہے rupاری لپس ہے ہمارا جو سیمی کنڈکٹر ہے وہ کنڈکشن کرتا ہے یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ ابھی آپ کو کلیئر نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس کی ڈیٹیل کو نہیں سمجھا تو ہم اس کی ڈیٹیل کو پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر دیکھئے گا پھر ہم اسی پوائنٹ پہ واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں یہ پوائنٹ بلکل کلیئر ہوگا الیکٹرونک سٹرکچر آف اس سیمی کنڈکٹر اب بیٹا تھوڑا توجہ رکھے گا میرے ساتھ ساتھ دائیگرامز کی طرف کیونکہ دائیگرامز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہیں اور انہی سے ہی ہم چیزوں کو سمجھیں گے اب ذرا تھوڑا سادہ طریقے سے دیکھ لیتے ہیں پھر تھرائٹیکلی بھی دیکھیں گے اب یہ نیچرلی اکرنگ جرمنیا یہ بیسیکلی پریادک ٹیبل میں فورت گروپ سے بلانگ کرتا ہے اگر یہ پریادک ٹیبل میں فورت گروپ سے بلانگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے считermos shell کے اندر valence shell کے اندر چار elیکٹرونز ہوں گے اگر آپ دیکھیں تو اس کے valence shell کے اندر چار elیکٹرونز موجود ہیں اسی طرح نیچرلی اکرنگ سیلیکون بھی جو ہے وہ فورت گروپ آف دا پریادک ٹیبل سے بلانگ کرتا ہے تو اس کے بھی valence shell کے اندر چار elیکٹرونز ہمیں نظر آ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ہماری تھیوری کو ہمیں پتہ ہے کہ قدری طور پر ہمارے پاس سیلیکون اور جرمینیم نیچرلی اکرنگ سیمیکنڈکٹر ہیں چوتھے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اوٹرموز شیل کے اندر چار الیکٹرون ہوں گے اب اگر اوٹرموز شیل کے اندر چار الیکٹرون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس اوٹرموز شیل کے کنٹریبیوشن سے ہمیں چار کوولینڈ بانڈ کسی اور ایٹم کے ساتھ مل سکتے ہیں اگر یہاں کوولینڈ بانڈ بن جائے کوولینڈ بانڈ بنے گا تو یقینا یہاں پہ چار یہ الیکٹرون ہیں ان کے ساتھ چار اور الیکٹرون کا پیر بن سکتا ہے اگر یہ چار ہوں اور ان کے ساتھ مزید چار اور الیکٹرون اسی شیل کے اندر ایڈ ہو جائیں تو کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل آٹھ تو جب اوٹرموز شیل کے اندر کمپلیٹ ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا ایٹم سٹیبل ایٹم کہلاتا ہے جس کا اوٹرموز شیل کے اندر ہوں تو وہ ہمارا ایٹم سٹیبل ایٹم کہلاتا ہے تو پھر انہی بانڈ کی وجہ سے الیکٹرون شیل کے اندر باؤنڈ رہتے ہیں ادھر ادھر نہیں گمتے ہم نے جو انٹائی میٹیریہ اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ ٹائپس آف سیمیکنڈکٹرز کو آئیڈ دسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے چونکہ یہیں سے پھر ہم آگے مارڈن فیزیکس اور الیکٹرونک کی طرف موو ہوں جائیں گے تو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ ہم نے ایمپیورٹی تھرڈ گروپ سے لی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو سیمیکنڈکٹرز ہیں وہ فورت گروپ سے خود بلونگ کرتے ہیں تو اگر ہم نے پی ٹائپ اور انٹائی میٹیریل بنانا ہے تو ایک فورت گروپ سے پہلے کی ایمپیورٹی یا پھر فورت گروپ کے بعد والی ایمپیورٹی لیں گے ایسا نہیں ہوگا ڈبل جمپ نہیں کریں گے یعنی سیکنڈ گروپ اور چھٹا گروپ ہم نہیں استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے جو انٹرنزک سیمیکنڈکٹر ہیں جو نیچرلی اکرنزک سیمیکنڈکٹر ہیں سیلیکون اور جرمنیم وہ فورت گروپ سے بلونگ کرتے ہیں تو ہم نے جو ایمپیورٹی لینی ہے ہم نے ایمپیورٹی فرم دہ تھرڈ گروپ یعنی ان سے ایک گروپ پہلے یا لے سکتے ہیں یا ان کے بعد والی گروپ لے سکتے ہیں ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک گروپ جنپ کر کے یا دوسرے سے لے لیں یا چھٹے سے لے لیں ایسے پاسیبل نہیں ہیں یا ہم تھرڈ گروپ سے ایمپیورٹی لیں گے یا ہم ففت سے لیں گے کیونکہ جو ہمارا بیس مٹیریل ہے وہ فورت گروپ سے بلونگ کرتا ہے تو یا ان سے ایک پہلے ہو سکتا ہے یا ان سے ایک بعد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی پٹیو میں ہم ٹرائیویل آنٹیم پیوروٹی لیتے ہیں اور ٹرائیویل آنٹیم پیوروٹی کا مطلب ہے کہ یہ تھرڈ گروپ آف تھا پیوروڈک ٹیبل سے بیلونگ کریں گے اگر یہ اگر پیوروڈک ڈیبل تھا اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیاھ ہوں گا اعلومینیم ہو سکتا ہے بورون ہو سکتا ہے اور تھرڈ گروپ کے جتنے بھی ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس پر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اگر آپ ہم دیکھیں تو اس سے پہلے کیونکہ ہم ففت گروپ کو سیکھ چکے ہیں تو اب ہم دیکھیں تو بیس میٹیریل میں سیلیکون ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے اور ہم نے یہاں پہ بورون لے لیا جی تو بورون کے جو آوٹر موس شیل کیونکہ یہ تھرڈ گروپ سے بلانگ کرتا ہے بورون تو اس کی آوٹر موس شیل کے اندر تین الیکٹرون ہوں گے ایک دو تین کسی بھی تین کے ساتھ اس کا بانڈ بن جائے گا لیکن جو چوتھا اس کا بانڈ ہوگا کیونکہ چوتھا الیکٹرون اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں تو وہ جگہ خالی رہ جائے گی اب وہ جگہ جب خالی رہ گی تو وہاں ایک ہول کری اٹھ ہو جائے گا ایک سراخ بن جائے گا اور ہول کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہول ایک پوزیٹیو چارج ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک پوزیٹیو چارج یا ایک ہول کی ہمیں گنجائش نظرانہ شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں ایمپیورٹی میں بہت زیادہ اٹمز ہوتے ہیں تو لیٹس اے اگر ہم نے ایک ہزار اٹمز اٹھ کی تھے ایمپیورٹی کے ہمیں ایک ہزار ہولز ملیں گے یہاں پہ تو اب جو چوتھا ہے وہ کیونکہ سیلیکون کا چوتھا بانڈ اویلیبل ہی نہیں ہے بورون کے پاس چوتھا الیکٹرون ہی ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس کا جو کوپلنٹ بانڈ ہے وہ نہیں بنے گا تو کرسٹل کا اندر ایک ہول بن جائے گا اور ہول کا مطلب ہے ایک پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج پوزیٹیو ہولز ہولز پوزیٹیو ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ایکسس تعداد ہے جو زیادہ چیز ہے وہ آپ کے پاس ہولز ہوں گے پوزیٹیو چارجز ہوں گے تھرڈ گروپ ایمپیورٹیز آر کالڈ ایز اسیپٹرز بیکاوز دیکن اکوموڈیٹ ان الیکٹرون اب تھرڈ گروپ کو آپ اسیپٹر کہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ایک ہول ہے سراخ ہے پوزیٹیو چارج ہے تو یہ ایک الیکٹرون کو اسیپٹ کر سکتا ہے تو اس لیے ان کو اسیپٹرز کا نام دیے جاتا ہے بلکہ ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ نے جو برون ایڈ کیا وہ بھی الیکٹرکل سٹیبل تھا جو سیلیکون تھا وہ بھی سٹیبل تھا جب سٹیبل سٹیبل ملے تو آنسر بھی ان کا ایک سٹیبل ایلیمنٹ ہی آنا تھا یہ ایک مٹیریل آنا تھا کیونکہ یہ جو ہول تھا یہ صرف اس وئے سے کریٹ ہوا کہ یہاں پہ ایک بونڈ مس ہو گیا تھا اگر تو یہاں سے ایسے ہوتا کہ کوئی الیکٹرون یہاں سے ریموو ہو کے باہر چلا جاتا تو پھر اس کے اوپر پوزیٹیو چاہ جا سکتا تھا اب کیونکہ یہ صرف بونڈ نہ بننے کے وئے سے ہول کریٹ ہوئے لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ اس کے اوپر پورے مٹیریل کو پوزیٹیو چاہ جائے ہمار کی طرف آتے ہیں جی تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھنی ہے سمی کنڈکٹر سے ٹائپ کتنی ہیں یہ بہت امپورٹن شورٹ کوئسن ہے آپ کا بہت امپورٹن شورٹ کوئسن ہے بہترین بیسک کوئسن ہے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بلکل کلیر ہوگا کیا پی ٹائپ اور ان ٹائپ سمی کنڈکٹر ہوتے ہیں تو بلکل ہوتے ہیں جی ہم نے اس کی ڈیٹیل کو ڈسک اور یہ آپ کو بلکل کرسل کلیر سارا کنسپس ہونے چاہیے آئی ہوپ کہ انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا فردر اگر کوئی 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 کوئیسن ایسا جو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے تو اپنے کوئیسن آنسر سیشن میں ضرور اپنے ٹیچر سے پوچھے گا اپنے ٹیچر سے ڈسکس کر کے اپنا ہومورک ضرور ڈیلیور کر دیئے گا ویشو آل تی ویری بیسٹ اللہ حافظ